انکہی انسنی کہانیاں جانئے گاڈ نیوز کے سکر ملکی صورتحال امن ارمان کے حوال سے انتخاب ہے کچھ سوالہ تاریخ کو امیر علی میں تحسد کر دونے سیکیورٹی اداروں کے کسی ادفتر پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں آٹھ سے زیادہ سیکیورٹی ادارے کے اہلکات جس میں دو اہم اددار بھی تھے شہید ہو گئے جبکہ جوابی حملے میں چھے سے آٹھ گرشت گردوں کو نفت کیا گیا یہ صرف یہ اپنے جنوری دوہزار چوبیس کی بات کر رہے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سے پہلے الیکشن دوہزار چوبیس کے دوران فروری کے مہنے بھی اس قسم کے دشت گردوں نے ہم لیکے اور سندھ کے حوالے سے جو ہم پہلے ہی بات کرتے جا رہے ہیں کہ سندھ کے شمائلی سندھ بھی کہا جاتا ہے جس میں شکارپول، کنکوٹ، شہدارکوٹ، جکمباد اور یہ جو آج آ جاتے ہیں تو وہاں تو شرط آل یہ ہے کہ ڈاک کو ڈکیٹر گراؤج کام کیا گیا حوالے کام soldiers ڈکیٹر گراؤج کامیں مآین 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 قدر ہتھیار ہیں جو کانوں کے داروں کے پاس کنی ہیں کانوں سیکیورٹی داروں کے پاس کنی ہیں ایک سوال یہ مو ہو رہا ہوتا رہا ہے ابھی تک جسی ہر رزے ہمیں یہ سوالات ہے کہ آخر کار ڈاکوں کو اس قسم کے ہتھیار کہاں سے آتے ہیں کون سپلے کر رہے ہیں ڈاکوں کو اس قسم کے جدید ہتھیار بڑے ہیوی قسم کے جو فوج کیا ہے عالمی ہماری سیکیورٹی داروں کے پاس ہیں وہ ہی جو ہتھیار ہیں جدید ترین ہتھیار وہ ڈاکوں کلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم دکھاتے رہے ہیں ہم فائرنگ کر رہے ہیں خوشیں منا رہے ہیں اور اکوائے واردہ جوکے ہو رہے ہیں اس میں نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے آخر کون کھڑا ہے ایک سوال ہے ہم دو حضرت چوبیس کے جو امن ورمان کی صورتحال ملکی صورتحال جس میں سندھ سمجھ پورا پاکستان لبیڈا ہوئے ہیں سندھ میں تو ڈاکوں راجے شہروں میں کراچی کی بات کریں تو روزان آئے دن کہیں سے نہیں کہیں سے دو چارے ڈکیٹی کے ورد آتے ہیں اور جو ڈاکوں ہیں یا دہشت گرد ہیں یا ڈکیٹ ہیں وہ زندے ہالے چھینے جا رہے ہیں مارکٹوں میں کچھنے والا نہیں ہوا پاچھالے کے خطے ہیں اور پولیس کو چاہرنے کے بعد دور کے پیچھ نہیں جاتے ہیں کبھی کبھی یہ سب ہوا ہے کل پسو کی بات ہے کہ تقریباً یہ نیوز مختلف اداروں میں یہ نیوزیں چلی بھی ہیں کہ آٹھ سے تقریب بائیس بیس سے بائیس جو ڈاکویں انگرطا کے ہیں وہ جو جواب داروں کو پکڑا گیا ہے جن سے ڈکیٹ کر رہے تھے وہ پکڑا پولیس نے نہیں پکڑا یا کسی سکیوٹی دارے نے نہیں پکڑا وہ آدمی جو لٹ رہے تھے وہ اس لحظ پر آگئے ہیں کہ مضامت کرنے پر کھڑیا ہوئے مضامت کر رہے ہیں وہ ڈکیٹروں پکڑ رہے ہیں ان کو چھینہ ہماری حالا کہ یہ انتہائی یہ اچھی نئی کانون کو آمشائی کانون کو ہاتھ میں لے لیکن سندھ میں ملک میں اب یہ نئی خصوصاً سندھ میں اب یہ نئی جا گئے کہ مجبور لوگ لڑنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن سکیوٹی دارے جس میں رینجرز فوج کرسندھ پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ پتہ نہیں کہیں کہاں کیا کر رہے ہیں تو دوسری جانب جو دہشت کر دے افغانستان شہر یہ گھر کانون شہر یہ بھی تک بیٹھے ہیں اور واپس وہ اپنے جو ان کے غیر کانون روزگاریں دندے تھے وہ شروع ہو گئے تو ان کے بھاگانے کے بھاگانے کے بھول کچھ چند مہینے تو خاموش ہو گئی تھی یہ غم ہو گئی تھی لیکن دوبارہ وہ ظاہر ہو گئے ہیں ہم دو ہزار چوبیس کی سیکیورٹی جو امن امان کے صورتحال سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں کم سے کم تین سو سے تین سو سے زیادہ دہشت کردی کے باقیہ ہوئے تھے جس میں چھ سو سب طرح سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے جس میں تین سو سے زیادہ تو سیکیورٹی داروں کے مختلف سے سیکیورٹی داروں کے اہل کرتے ہیں لوگ کے جو شہید ہوئے ہیں جبکہ باقی باقی سیویڈینا پاکستانی وہ شہری تھے جن کو بہت زیادہ دی سے قطب کے گئے ہیں آخر کیا ماجرہ ہے کہ ہمارے اسے میں جو بارڈر سے اتنے محفوظ نہیں یہ دہشت اس طرف کیوں آپ ہون جاتے ہیں میرہ علی کا واقع ہوا ہے دو دن تین دن کے بعد غادر پر حملہ ہوا ہے جس میں کہا ہی جائے رہا ہے کہ غادر جو کمپلیکس ہے جہاں اہم آفیسز تھے جہاں رہا ہے جو آفیسر غادر اپنے سی پیک کے جو اہم آفسران اور اس کے جو لوگ تھے تو انہوں پہ آٹک کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن سیکیورٹی اداروں نے باری جان ملدی سے اور ان کا مقابلہ کیا اور انہوں نے دہشت سیگردوں کو نابود کیا تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے اتنے یہ طاقتوں اور کیسے ہو گئے ہیں کہ سیکیورٹی ادار محفوظ نہیں ہے ہم نے فکر بتایا کہ تین سو زیادہ سیکیورٹی اداروں نے فکر بتایا کہ تین سو زیادہ سیکیورٹی اداروں نے شہید ہو گیا تھے کیونکہ اس کے دورے جو تالبان بیٹ تالبان ہیں جو تالبان کا نام دے رہے ہیں وہ تالبان ہیں جن کو ہم نے ترانا دیئے جن کو ہم نے مستر وقت میں ہم نے بارنسان سے اس قسم کی بات نہیں کی جاتی ہے ہم نے اکھکیا مجھ رہا ہے کہ وہ اتنے کراس کر کے آتے ہیں اور ہمیں یا ہمارے سیکیورٹری داروں کو ہٹ کرتے ہیں ہمارے افرسس کو ہمارے رٹ کو چلینج کرتے ہیں اور ہم جب اس کنیشن میں نہیں آ سکتے ہیں کہ وہ کو رکا جائے چلو یہ تو ہوتا ہے کہ جو دشت گدے جو کاروائی کرنے والے ڈرکیٹ ہے اور ہیں وہ تو کہیں سے جا کے کاروائی کر جاتا ہے گلر جاتا ہے یہ ناممکن نہیں ہم مانتے ہیں کہ بندہ کتنا بھی کانشیس ہو کہ اسی قسم بھی کاروائی ہوتی جاتی ہے لیکن ایسی کوئی ہے کہ انگلی کیوں نہیں بینے جائے گی کہ ان کے جو بارڈن ہیں وہ بند کریں ان کے آنا یہاں ہمارے جہاں آنا ان کا بند کیا جائے وہ ہمارے حدوں میں داخل ہی نہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں اپنے جو بھی وسائل ہیں وہ ظاہر ہیں ایک طرف تو گربت اور مہنگائی ہے تو دوسری جانب دشت گردی کہ یہ جو کاروائی ہیں تو عام شہروں کے تو کینہ حرام ہو گیا ہے اب تو سیکیورٹی اداری اگر محفوظ ہے ہم نے کہا کہ میر علی میں آٹھ شہید ہو گئے ہمارے سکیورٹی کے اہم افسران کے ساتھ آٹھ نو جوان شہید ہو گئے تو اسی طرح دوسری کاروائی سی پیک کے جو گوادر میں سی پیک کے اہم جو افیسز تھے وہاں حملہ کرنے کے ان کو اٹھ کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے گریں گے تو دو چار مہینوں میں دو چار مہینوں میں تکم دس سے پندرہ زیادہ باردہ باردہ ہو چکے ہیں جس میں کافی ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں سکیورٹی کے الکار شہید ہو چکے ہیں ہمارے جو سکیورٹی فورس سے جو سکیورٹی بارڈرز ہیں ان کو سکیورٹی سکیورٹی سکی کرنے پڑے گی اور ان کا آنا جانا وہ ختم کیا جائے گا ہم فرس کر پائیں گے یہ حسان ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہماری ملک کی سلامت کی رنٹ کو چلینج کرنے والے ہیں وہ کچھ بھی کے بلدر جائیں گے ہم دیکھتے رہ جائے گے عوام خصوصا جو شہری ہیں شریف شہری ہیں جو عزت دار شہری ہیں وہ صرف تحفظ جاتے ہیں مہنگائی اور دیگر مسائل تو الگ ہیں لیکن وہ زندگی کے تحفظ کے لئے پریشان ہیں ان ساری صورتحال کو فیض کرنے کے لئے ایک ہی حلے کہ ہمارے جو سکیورٹی دار ہیں ان کو نئے سے رتھابنے کرنے پڑے گی نئے انداز میں جائے بارڈرز کے جو معاملے آتے ہیں اس کو نئے سے دیکھنا پڑے گا کل جس کے لئے ہم رہتے ہیں تو ہم جو 8788 جنرلزیائی کے زمانے میں جو لیکس دیے گیا تھے یا اس کو جو افغانستان کو جس کے در جو افغانی شہریوں کو گھر کامی شہری جو یہاں تھے یہ جو گھر کامی شہری ان کو ریایت ملی تھی انہوں کو ساری مرائت ختم کی جائے ان کو یہاں سے نکالا جائے اور ان کے آوت جاوت جو ہے آنے جانے والے راستے بند کیے جائیں تنگ کیے جائیں کہ وہ اپنے دائرے میں آئیں گے تو انہا وہ کچھ بھی کر رہیں گے اور ہم یہ سے شکایت اور دائرے میں آتے رہیں گے اور لیکن میں آئیں گے موسیقی